اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کہہ رہو آپ یہ ادسے ہوں گے تو حیدر علی کے لیے وسیم اکرم نے بڑا سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے وسیم اکرم نے حیدر علی کی خوب تریف کرتے ہوئے کیا کہا ہے اس کی تفصیلات آپ کو یہاں پر بتائیں گے تو بھئیہ حیدر علی کو کون نہیں جانتا انڈر نائنٹین میں امدہ پرفارمس دینے کے بعد پی ایسل میں سلیکٹو اور پی ایسل سے نیشنل ٹیم میں سلیکٹو اور نیشنل ٹیم میں ڈیبیو میچ میں انگلینڈ کے خلاف زبردست قسم کی باری کھیلتے ہوئے چوون رنس کی انہیں کے لیے تیتیس بالوں کا سامنا کیا دو بلندوں بالا چھکے بھی لگائے جو اس وقت آج کل ٹرنڈنگ پہ چل رہے ہیں چاہے وہ سچال ٹینڈول کرو اور کی پونٹنگ کو کوئی بڑا کرکٹر ہو وہ حیدر علی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا تو بھئیہ حسیم اکرم نے کیا کیا اس کی تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں فرہام کی جائے گی ویڈیو کو مزید سننے سے پہلے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ جن نظرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ اور پاکستان کی تین میچ اس کی سیریز کھیلی جاری تھی پہلے دو میچ میں حیدر علی کو موقع نہیں ملا جبکہ تیسرے میچ میں ان کو موقع ملا تو امدہ فائدہ اٹھا کر ڈیبیو میں ففٹی کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے اس سے پہلے عمر امی نے سنتالیس محمد افیزنس چھائیس رنس کی اننگ کے لی ہوئی ہے اس کے بعد وسیم اکرم نے کہا کہ پاکستان کے ایک اوبرتا ہوا ٹیلنٹ ہے اس سے ٹیلنٹ کو زائع نہیں کرنا چاہیئے تھا اور رمی زراجہ کا کہنا تھا کہ حیدر علی کو چھے ماہ لیٹ کر دیا کھلوانے میں حیدر علی کو چھے ماہ پہلے کھلا دینا چاہیے اور اس طرح انہوں نے خوشدل شاہ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ خوشدل خواہ کو بھی ابھی موقع دے دینا چاہیے تاکہ چھے ماہ لیٹ ہو جائے وسیم اکرم نے بڑی زبردست اور بہترین قسم کی بات حیدر علی کو کہا کہ حیدر علی پاکستان کے نیکسٹ آنے والے بابر ہیں اب بابر آزم ہے اور بابر آزم کی طرح یہ پاکستان کو ایک بڑے عرصے تک ریپرزنٹ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو چھوٹی ساری ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی اسی امید اور اسی دوم کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ